السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال ہے کیا اگر میں بچے کا پیمپر اور اس کا پیشاب صاف کروں تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ بچے کا پیشاب اور اس کا پیمپر صاف کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ نجاست کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن جب نماز ادا کرنی ہو تو نجاست دھونی واجب ہے مستقل فتوہ کمیٹی کے فتاوجات میں ہیں باوضو شخص کا اپنے یا کسی کے بدن سے نجاست صاف کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا بچے کے پیشاب سے گیلے کپڑوں کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا لیکن اگر گیلے کپڑے چھوئے تو اسے اپنے ہاتھ دھونے ہوں گے اور اسی طرح اگر کپڑے خوشک تھے اور اس کا ہاتھ گیلا ہو تو بھی اپنے ہاتھ دھونے ہوں گے فتاوہ ابن باز رحمت اللہ علیہ اور شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ خون یا پیشاب یا دوسری نجس اشیاء کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن جہاں لگے اسے دھونا ہوگا دیکھیں فتاوہ ابن باز ون فورٹی ون ٹین شیخ ابن عسیمین رحمت اللہ علیہ سے درج زیل سوال کیا گیا کہ جب کوئی باوضو عورت اپنے بچے کو دھوئے تو کیا اس کیلئے وضو کرنا واجب ہے شیخ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا جب کوئی عورت اپنے بچے یا بچی کو دھوئے اور اس کی شرمگاہ کو چھوئے تو اس کے لئے وضو کرنا ضروری نہیں بلکہ وہ صرف اپنے ہاتھ دھولے کیونکہ بغیر شہوت شرمگاہ چھونا وضو واجب نہیں کرتا اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ جو عورت اپنے بچے یا بچی کو دھو رہی ہو تو شہوت تو اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتی اس لئے اگر جب وہ اپنے بچے یا بچی کو دھوئے اور صاف کرے تو ہاتھوں کو نجاست لگنے کی بینا پر صرف ہاتھ ہی دھوئے گی اور اس کے لئے وضو کرنا ضروری نہیں ہے دیکھئے مجموع فتاوہ ابن عفیمین 20311 جزاک اللہ حافظ